انتظامیاں سن لے پہلے ہم ہم پہلے ہی سنی عوام کو منتیں کر کر کے سمجھا کے تمہارے جلوسوں کو گزارتے رہے ہیں اگر انتظامیاں ایک مکتب فکر کی حمایت میں کھڑی ہو گئی ہماری بات بھی نہیں سن رہی ہماری دلیل بھی نہیں سن رہی یک طرفہ ون وے ٹریفک چل رہی ہے میں اس پہ شدید احتجاج کر رہا ہوں کہ ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم محرم سے پہلے یہ فیصلہ کر لیں اگر ڈاکٹر صاحب رہانہ ہوئے ایک میٹنگ اور کریں گے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کوئی جلوس نکلنے دینا ہے یا نہیں یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نہا تم پہ خوش نہیں ہیں سیدہ خاتون جنت ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اور اس کے ساتھیوں پہ اس لیے خوش ہیں کہ یہ حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس وقت پورے ملک میں سنجیدہ فکر اہل سنت و جماعت جو سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کے مسلک پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے وہ سب پاکستان اور بیرون پاکستان انڈیا نیپال بنگلہ دیش وغیرہ برطانیہ امریکہ سے سب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں حضرات علماء اکرام مشایخ اعظام آج کا یہ عظیم الشان علماء و مشایخ کا اجلاس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے اور میں منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے آج الحمدللہ بڑی بڑی ہستیوں کی زیارت نصیب ہوئی ہے حضرت قبلہ پیر طریقت میاں تنویر احمد صاحب میرے ساتھ جلوہ گر ہیں حضرت قبلہ استاذ علماء مفتی لطف اللہ صاحب استاذ علماء حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالغفور الوری صاحب دامت برکات ملالیہ ہمارے خبر پختون خاصے جمعیت علماء پاکستان کے رہنما مولانا میراج الدین سرگانی صاحب اور میرے بائیں جانب بھی بڑے بڑے مشایق اور علماء جلوہ گر ہیں آپ سب حضرات ان کی زیارت کر رہے ہیں کتنی بڑی علماء کی جماعت یہاں تشریف فرمائے ہیں الحمدللہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہیں بہت لمبی گفتگو نہیں کرنے اس دن جنازے پہ چند گزارشات پیش کی تھیں بڑے دردے دل کے ساتھ اصلاح کے لیے پورے ملک سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے اس کا بہت اچھا ریسپونس بہت سارے فون مسلسل اس دن سے لے کے آج تک مجھے اہل سنت و جماعت کے ہمدرد محبت کرنے والے کارکن ان میں سے بہت سارے ایسے بھی تھے جو وہاں گالی دینے والے پیر صاحب کے مرید تھے اور ساتھ بیٹھ کے گالیوں پہ سبحان اللہ کہنے والے کے مرید تھے اور انہوں نے بیعت توڑنے کا اعلان کیا کسی نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا اور یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے مسلسل جیسے حضرت الوری صاحب فرما رہے تھے اور استاذ العلماء شیخ العدیس قبلہ مفتی عبداللطیف صاحب فرما کے گئے صحیح فرما کے گئے ہیں اپنا بہت بڑا نقصان کیا انہوں نے حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ من رانی رحمت اللہ کو بھی وہ گالیاں دیتے رہے ہم اس وقت کارکن تھے اور مسلق کے نام پہ گالیاں دیتے رہے میرا خیال اللہ نے اب آخر میں آکے ان گالیوں کا بدلہ اس سے لے لیا حضرت مولانا شاہ من رانی رحمت اللہ امام برحق تھے اور الوری صاحب کو پتا ہے کہ استاذ العلماء حضرت مولانا عطام محمد بندیالوی صاحب نے جمعیت علماء پاکستان کی شورہ کے جلاس میں فرمایا تھا کہ یہ اس وقت پوری دنیا اہل سنت کے امام ہے جو ان کی معرفت کے بغیر مرے گا امام کی معرفت کے بغیر وہ جاہلیت کی موت مرے گا فتوہ دیا ان کا فتوہ بھی موجود ہے الحمدللہ بڑے بڑے علماء اس وقت غزالی زمان حضرت علامہ قازمی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مولانا نورانی میرے قائد ہیں حضرت مولانا عطام محمد بندیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مولانا شاہ میں نورانی میرے قائد ہیں حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے عقابر اس وقت جتنے عقابر علماء تھے مولانا حامد علی خان رحمت اللہ علیہ وہ سب نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی قیادت پہ متفق تھے اس وقت بھی اس شخص نے مولانا شاہ نورانی کو جلسوں میں گالیاں بھی دیں اور کافر کافر کے نعرے بھی لگوائے یہ آج شاید اللہ نے اس کی پکڑ کر لی اب بہت سارے نوجوان اس وقت جو بہکے ہوئے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ صحیح کیا رہے ہیں اور ہم جو نورانی کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کارکن تھے ہم بھی زیر ماتوب تھے ہمیں بھی سمجھا گیا کہ یہ چونکہ نورانی صاحب کے ساتھ ہیں تو مسلک کے دشمن ہیں مسلک کی دشمن نورانی صاحب کی کیا تھی انیس سو چوہتر میں انہوں نے تمام مقاتل فکر کو ساتھ لے کے مسئلہ ختم نبوت حل کروایا ایسی کی بنا پر اپنوں سے بھی گالیاں کھاتے رہے لیکن انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی آخری ایام میں آکے بہت زیادہ علماء ادھر ادھر ہوئے کر دیئے گئے کیسے اس پہ نہیں جاتا وہ بھی تفصیل ہے بڑی لمبی کون کون کس طرے حضرت کو چھوڑ کے زیاء اللہ کے ساتھ جاتا رہا کوئی کسی کے ساتھ جاتا رہا تو ہمیں شاید اس کی سزا بھی مل رہی ہے اہل سنت آج یہ صورت ہمیں دیکھ رہی نہ پڑتی کاش اس وقت سب اکٹھے ہو کے اچھا اس وقت ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب اور حضرت مولانا خادم حسین صاحب دونوں ہی حضرت مولانا شایع منورانی کے کارکن تھے جمیت علماء پاکستان کے ساتھ تھے بڑے چوتھا حصہ حلقے کا میرے ذمہ تھا کہ میں نے وہاں ورق کرنا جا کے اچونگ بغیرہ اور شاہ پرکانجرہ اور یہ وہ بہرحال ہم نے کیا اللہ کا شکر ہے بے سر و سامان تھے لیکن بڑی بڑی حکومتیں بھی آکے رات کو گھٹنوں کو آتھ لگاتے تھے بڑے بڑے لیڈر کے حضرت صاحب میربانی کریں ہمیں یہ فرمایا گیا تھا حضرت مولانا شاہ منظرانی نے یہ سبق دیا تھا کہ تنہا بھی رہ جاؤ کربلا میں امام حسین کی طرح تنہا بھی رہ جاؤ لگر اگر حق پہ ہو تو پرواہ نہ کرنا کسی اکثریت کی پرواہ کرنا آج الحمدلللہ ڈاکٹر صاحب تنہا نہیں ہیں پاکستان اور دنیا بھر کے علماء کی سنجیدہ فکر علماء کی اکثریت محترم ڈاکٹر محمد اسشرف آصف جلالی صاحب کے موقف کے ساتھ ہے کیوں جی یہ سارا کچھ آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں سنجیدہ فکر لوگ اور ایک طبقہ جس کے بارے میں یہاں بہت میں نہیں سن سکا کہا گیا بہت کچھ کہا جاتا رہے گا جو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی کا نام لے کے لوگوں کے جذبات بڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں سیدہ کی شان میں کانفرنس کر کر کے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جلالی صاحب اور ان کے ساتھی ماذ اللہ کو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی کے دشمن اور ہم سیدہ کے خادم ہیں یہ چھوک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں آپ سب حضرات صاحب الرائے ہیں بڑے علماء بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں ان کی موجودگی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی انہا تم پہ خوش نہیں ہیں سیدہ خاتون جنت ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اور اس کے ساتھیوں پہ اس لیے خوش ہیں کہ یہ حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یہ حق کے لیے کھڑے ہوئے تاریخ تاریخ گواہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی انہا کالے کپڑے پہن کے یزیدیوں کے ساتھ کھڑے ہوکے ماتن کرنے والوں پہ خوش نہیں ہیں کیوں جی سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی انہا آج تک سیدہ حضرت سیدنا امام حسین کے قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہوکے سیاہ لباس پہن کے ماتن کرنے والوں پہ خوش نہیں ہے چودہ سو سال بعد آنے والا ایک معبت والا کارکن ایک ادنا غلام اچھا یہ فلسوہ نیا چونکہ اہل سنت کے دل و دماغ میں ڈال دیا گیا ہے بس بھی سید کی ہر صورت تعظیم کرنی ہے بے شک جھوٹا بھی ہو سید سچے سیدوں کے اور سچا سید وہ ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دین پہ ہے آلہ عدرت کے فتوے میں سنانے والوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سارے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈرد کے کہہ رہا ہوں کہ آلہ عدرت رحمت اللہ نے باد عقیدہ کو سید مانا ہی نہیں ہے کیوں جی سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں سوال ہوا ان سے ان کی سیادت کے بارے میں آلہ عدرت رحمت اللہ نے باد عقیدہ کو سید نہیں مانا آج جو باد عقیدہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں رحمت کے ساتھ کھڑے ہیں حضرت سید تیبہ کے گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی سیادت سے فارغ ہو گیا ہیں اب فتوے آتے رہیں گے اس پہ بہت سارے لیکن میرا وجدان کہتا ہے جس دن سے ہم ان کے مقابلے پہ کھڑے ہیں سید خاتون جنت رضی اللہ تعالی اپنے ان خدام پہ راضی ہیں یہ ایک جذباتی مسئلہ ہے جس پہ لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جتنے لوگ اس آواز کو سن رہے ہیں بعد میں سنیں گے ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ سیدہ کا نام لے کے لوگوں کے جذبات سے کھیلنے والے جھوٹے ہیں دھوکے باز ہیں ڈاکٹر صاحب کئی دنوں تک چیلنج کرتے رہے کہ آؤ بھئی میرے موقف کا علمی دلائل کے ساتھ جواب دو میں مان لیتا ہوں تمہارا موقف وہ آج تک موقف نہیں آیا گالی گلوچ آ رہا یہ فلان دربار کا سجادہ نشین یہ فلان دربار کا سجادہ نشین مولانا شاہ من رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے خاجہ غریب نواز کے سجادہ نشین امام ربانی کے سجادہ نشین تم نہیں ہو ہم ہیں وہ کارکن ہیں جو نظام مصطفیٰ کی جدو جہب کر رہے ہیں داتہ صاحب غوث پاک خاجہ غریب نواز کے سجادہ نشین یہ ہے یہ جو ان کے دین کے خلاف ہر باطل قوت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ کہاں سے سجادہ نشین ہیں یہ علماء حق ان علیاء اللہ کے سجادہ نشین ہیں یہ علماء حق جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ کے دین کی جدو جہد کر رہے ہیں اور مدد مقابل نام نے حاد سجادہ نشین کتوں کی دوڑیں لگوا رہے ہیں ریسیں لگوا رہے ہیں کوٹھی ہیں زیادہ گلبرگ میں بہت ساروں کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ جمعہ کے لیے مسجد میں نماز میں آنے کو بھی اپنی سٹیٹس کے خلاف سمجھتے ہیں پیر صاحب گاری پڑھ لیتے مسجد میں سمجھتے ہیں کہ عام لوگ غریب لوگ مسجد میں پیر صاحب چونکہ بڑے جاگیردار ہیں زمیدار ہیں بہت بڑے تو مسجد میں آنا تو ان کے قصر شان آنا تو میں نے کہا تمہارا سٹیٹس تمہیں مبارک ہو جن کے نام پہ کھاتے ہو جن کے نام پہ یہ عزتیں ملی ہیں انہوں نے ساری زندگی مسجد میں پڑی اور انہوں نے مسجد سے محبت کی اور آج بھی مسجد میں آرام فرما ہیں تو میں ارز کر رہا تھا کہ میرا پیغام ان کے لیے اس دن کا میرا ان کا ادھار چل رہا تھا میں انتظار کر رہا تھا کہ ان میں سے کچھ جواب دے گا لیکن ابھی تک کوئی جواب آیا میں ادھر ادھر کی باتیں میں سن رہا ہوں اس میری تقریر کا جواب نہیں آیا میں نے ان گالیوں کے جواب میں کہا تھا کہ تمہارے بہت سارے جرائم کی فرست تمہارے پاس ہے ہم اہل سنت کے مفاد میں خاموش ہیں کہ ہم جو کچھ کہیں گے کل مخالفوں کے لئے دلیل بن جائے گی کہ کاری صاحب نے فلان پیر کے بارے میں یہ کہا تھا ابھی تک بھی وہ سارا کچھ سینے میں دبا کے پھر رہے ہیں تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے واپس آجاؤ تمہیں احساس ہو گیا ہے مجھے بھی خبریں مل رہی ہیں مجھے پیغام آ رہے ہیں کہ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ ہم غلطی کر بیٹھے گالیاں دینے کے بعد احساس ہو گیا دوسری بات سنیں میں ان تمام حضرات کو مبارک دیتا ہوں جو نارو وال میں شریک تھے لیکن انہوں نے آ کے رجوع کر لیا ہے انہوں نے آ کے نارو وال سے واپس آ کے اس فتوے سے رجوع کر لیا ہے پیر سید کرامت علی شاہ صاحب مولانا سید حساس صاحب اور جو جو عدرات بھی واپس آ رہے ہیں میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں دروازہ ہمارا کھلا ہے حق موقف یہی ہے آپ حق کے ساتھ پھر آپ کو ویسے بھی نظر تو آ جانا چاہیے تھا کہ آپ کو شاباش کہاں سے مل رہی ہے کیوں یہی بہت اہم نکتہ تھا بہت بڑا اہم نکتہ تو یہ تھا جن سے سرکار ناراض ہوگا تبوگ سے پیچھے رہنے کی وجہ سے تمہارے آقا تم سے ناراض ہیں ہمارے سپاس آجو ہم تمہاری بڑی عزت افضائی کریں گے تو کہتے ہیں کہ اس دن دل چاہا کہ غیر بھی مجھ سے توقع رکھنے لگ گیا ہے کاش یہ زمین پھٹ جائے آج کا دن نہ آتا کہ غیر ہم سے توقع رکھتے اب تمہیں چھاباش کہاں سے مل رہی ہے اور یہاں جو سننے والے ہیں وہ بھی میری بات اور پوری دنیا اہل سنت جہاں جہاں سن رہے ہیں پہلے بھی وہ خوش تھے آج بھی خوش ہوں گے ڈاکٹر تحر القادری ریاض شاہ اٹ کتے کا ویر تھا ریاض شاہ کو اتفاق مسجد میں لائیڈ تحر القادری کے خلاف گیا تھا جب تحر القادری نے اتفاق مسجد چھوڑی چھوڑی کیوں پیپل پارٹی کی حکومت آگئی تھی اور اس کو خطرہ تھا پیپل پارٹی شریف برادران کو پکڑے گی میں بھی ساتھ مارا جاؤں گا میں نے آج القرآن شریف برادران سے بنوالیا تھا مارڈل ٹون والا پیپل پارٹی کی حکومت آتتے کہ قادری صاحب چھلانگ مار کے وہاں چلے گا میاں برادران کو چھوڑ کے اور اس کے مقابلے میں کہا گیا کہ کوئی بندہ یار دو اس کی چوٹکا جو یہاں آکے اتفاق مسجد میں جمعہ پڑھائے تو کچھ میاں برادران کے حامیوں نے مشورہ دیا کہ ریاض شاہ صاحب کو لائم پنڈی سے آپ تقریباً اب بیس پچیس سال ہو گئے شریف برادران کے ایک ملازم کے طور پر وہاں آ رہے ہیں اور تحر القادری کے مقابلے میں ڈاکٹر شریف آصف جلالی کی مہربانی سے ان کے دونوں کی بھی صلاح ہو گئی کیوں جی حنیف قریشی کی اور عرفان مشدی صاحب کی بھی صلاح ہو گئی عرفان مشدی صاحب حنیف قریشی کا کلپ نکال کے سن لو جو کچھ اس نے آپ کے بارے میں کہا ہے اور قریشی صاحب عرفان مشدی کے کلپ سن لو اصحابی کٹھے ہو گئے ہیں میں سوچتا ہوں یہ کارکن ہونا آخر مدتوں سیاسی کارکن رہا ہوں تو ذہن بہت طرف جاتا ہے میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ان کو اکٹھے کر دیا گیا ہے کیوں جی کوئی قوت ایسی ہے جس نے ان کو پکڑ کے اکٹھا کر دیا جن کا کوئی پروگرام ہے جو آگے چل کے ملک میں کچھ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں اور پنجاب کی انتظامیاں انتظامیاں میں بیٹھے بیٹھے اچھا اہل سنت کارکنوں کو اور فرمائیں کہ یہ اکٹھے کیسے ہو گئے کس لیے اکٹھے ہو گئے ماذا اللہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کوئی اتنی بڑی پاور تھی تمہارے نزدیک کہ تمہیں سب کوئی پٹھا ہونا پڑ گیا اشرف اصف جلالی کا قصور کیا تھا صرف یہ تھا کہ وہ حق موقع پہ کڑا ہوا تھا اور کئی سالوں سے وہ سیدنا صدیق اکبر فاروق عاظم عثمان غنی علی المرتضی اور اہل بیعت کے دشمنوں کو للکار رہا تھا یہی ایک قصور تھا نا تو وہ سارے جتنے اس فکر کے حامی تھے وہ اکٹھے کیے گئے ہیں اہل سنت کو عوام اہل سنت کو کارکنوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں وہ کارکن وہ مرید قابل مبارک باب ہے جو بیعت توڑنے کا اعلان کر رہے ہیں اور قافل حق میں شامل ہو رہے ہیں یزیدی فوج میں سے ایک شخص قافل حسینی میں شامل ہوا تھا آج تک اس کا نام زندہ ہے آج تک حر رضی اللہ کیوں جی تو میں سارے سنی کارکنوں سے جو کسی نہ کسی طرح کو مرید بن گیا ہے کوئی شگرد بن گیا ان سے کہتا ہوں کہ حضرت حر کی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یزیدی قافلے کا ساتھ چھوڑ دو اور حسینی قافلے میں شامل ہو جاؤ حسینی قافلہ یہ یہ انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ انہوں کے مشن کے لیے لڑنے والے یہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ ان سے خوش رہے ہیں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ انہ کا دست کرم ان کے سر پہ ہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں ان میں سے بہت سارے حضرات بڑے بڑے علماء مشائق اہل دل ایسے ہیں جن کو خبر بھی ہو جاتی ہے کہ کس سے خوش ہیں کس سے ناراض ہیں یہ سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر بے عمل ٹولہ جو ابھی آپ حضرت قبلہ میاں صاحب سے سن رہے تھے نے شیر پہ دات دے رہے ہیں انہوں پتہ بھی نہیں شیر ہے کیا شیر پڑھا کیا جا رہا ہے یہ بھی پتہ نہیں یہ شیر لگ کہاں رہا ہے یہ بھی پتہ نہیں کھڑے ہو کے ناچ رہے ہیں واوا کر رہے ہیں جیسے دالیوں پہ واوا کر رہے تھے ایک طرف جو ہلا کا ٹولہ ہے اور ایک طرف علماء حق یہ تو میرا خیال ابھی ڈاکٹر صاحب کی جو حمایت میں ہیں ان میں سے ایک فیصد بھی نہیں ہے یہاں اس وقت پورے ملک میں سنجیدہ فکر اہل سنت و جماعت جو سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کے مسلک پہ ڈاکہ پڑھ رہا ہے وہ سب پاکستان اور بیرون پاکستان انڈیا نیپال بنگلہ دیش وغیرہ برطانیہ امریکہ سے سب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور ہم سب بھی یہ اعلان کرنے آئے ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں کیوں جی انتظامیاں پنجاب کی اور کچھ وفاق میں بیٹھے ہوئے وہ حضراء بھی میری بات سن لیں وہ یک طرفہ چل رہے ہیں ون وے ٹریفک نہیں چلے گی اب میں نے کل جمعہ میں بھی کہا تھا ہم نے بڑا سبر کر لیا اب ون وے ٹریفک نہیں چلے گی ہمیں روکنا بھی آتا ہے اگر ہمارا بندہ پکڑ کے اندر کیا ہوا ہے تو ہم پورے ملک میں کوئی جلوس نہیں نکلنے دیں گے مورم میں انتظامیاں سن لے پہلے ہم ہم پہلے ہی سنی عوام کو منتیں کر کر کے سمجھا کے تمہارے جلوسوں کو گزارتے رہے ہیں اگر انتظامیاں ایک مقتب فکر کی حمایت میں کھڑی ہو گئی ہماری بات بھی نہیں سن رہی ہماری دلیل بھی نہیں سن رہی جلالی صاحب نے تو ایک علمی موقف پیش کیا ابھی حضرت فرما رہے تھے اور حضرت قبلہ مفتی عبداللطیف صاحب بھی ایک علمی بات کی ہے جنہوں نے بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں بلندر کیے ہیں ان کے خلاف آپ کی کوئی کاروائی نہیں ہے ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا ان کی کوئی فیس بکوں کے کلپ بھی چیک نہیں کر رہا یک طرفہ ون وے ٹریفک چل رہی ہے میں اس پہ شدید احتجاج کر رہا ہوں کہ ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم معرم سے پہلے یہ فیصلہ کر لیں ہم معرم سے پہلے اگر ڈاکٹر صاحب رہانہ ہوئے ایک میٹنگ اور کریں گے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کوئی جلوس نکلنے دینا ہے یا نہیں مجھے لپائی لپائی یا رسول اللہ لپائی 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 یا رسول اللہ لپائی 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 یا رسول اللہ لپائی 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 یا رسول اللہ آخری بات انشاءاللہ میرا دل کہہ رہا ہے انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا ہم عدالتی کاروائی بھی کر رہے ہیں بڑی آلٹر صاحب کے کار کو اور میں بھی انشاءاللہ ایک دو جنوں میں ایف آئی آر کو چیلنج کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ چند دنوں کے اندر اندر ڈاکٹر صاحب بار ہوں گے ایف آئی آر ٹوٹ جائے گی اور سارے دشمن جو ہیں انہیں انشاءاللہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ جو 295 سی کا مطالبہ کر رہے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے کیوں جی ڈاکٹر صاحب پہ جی 295 سی لاؤ 295 سی کس بات کی بھئی ڈاکٹر صاحب نے کسی کو گالی دی کوئی توہین آمیز بات کی ہے کوئی ہلکا لفظ بولا ہے کس بات کی 295 سی کا مطالبہ کر رہے ہو کوئی شرم کرو پشاور والے واقعے کو آج پندرہ بیس دن ہو گئے تمہاری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا میں عرفان مشری کے بیان کا انتظار کر رہا تھا میں منور شاہ فراڈیہ کے بیان کا انتظار کر رہا تھا خالد کی حق میں ایک لفظ کیوں نہیں نکلا اس لیے نہیں نکلا کہ برطانیہ ائرپورٹ پہ جاتے ہی پکڑے جائیں گے وہ اتنے کو تم حق بیان کرنے والے ہو کیوں جی ہلوری صاحب اس لیے ایک لفظ بھی خالد کی حمایت میں تمہارے مو سے نہیں نکل رہا زبانوں کو چپ لگ گئی ہے اس دن کی کہ اگر خالد کے حق میں بولیں گے تو ائرپورٹ پہ جاتے دھر لیے جائیں گے شیر ہو تو شیر بنو نہ ذرا ویزے شیزے تو آنی جانی چیزیں ہیں ویزوں کی کیا حصیت ہے جن کے ویزے نہیں ہیں وہ پاکستان میں زندہ نہیں ہیں اہل حق اہل حق کا یہ طریق کبھی نہیں رہا کہ وہ چھوٹی چھوٹے مفادات سے ڈر کے اور شاہ صاحب آپ کا ہوم آفس میں جو کچھ معاملات پڑے ہوئے ہیں ان سے میں واقف ہوں اب مجبور نہ کریں کہ ہم بیان کریں سارا کچھ اور پھر منور شاہ صاحب آپ کی جو جو شکایتیں آپ کے مریدوں نے کی ہوئی ہیں اور ان سے بھی میں واقف ہوں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میرا آپ کا ادھار اللہ نے موقع دیا اگر آپ اس روش سے پیچھے نہ آٹے صلح کی دعوت دے رہا ہوں واپس آ جائے اس سے اگر آپ پیچھے نہ آٹے تو انشاءاللہ پھر یہ میدان اور یہ سارا کچھ حاضر ہے انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ کریم ہمیں استقامت کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق اتا فرمائے عوام اہل سنت پھر فقیر کا پیغام سن لیں یہ کوئی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی انہوں کے عصمت کا مسئلہ نہیں تھا یہ ذاتیات ہے صرف بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں جن پہ یہ بولے نہیں ہیں بولیں گے بھی نہیں میں پیشگوئی کر رہا ہوں یہ بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں جن پہ یہ نہیں بولیں گے نہیں بولیں گے ہم بولیں گے انشاءاللہ کیوں جی جب کبھی ناموس رسالت کی بات آئے گی عظمت سعبار عظمت اہل بیعت کی بات آئے گی ہم بولیں گے ہمارے اوپر پہلے بھی پابندیاں ہیں بہت سارے ملکوں کی اور بھی لگ جائیں تو کوئی فکر نہیں ہے بولیں گے انشاءاللہ یہ نہیں بولیں گے عوام اہل سنت اسی سے پہچان لیں کہ کون حق پہ ہے اور کون جھوٹا ہے اللہ کریم ہمیں استقامت عطا فرمائے انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا تو ڈیکٹر صاحب جلدی ہمارے درمیان ہوں گے